جے ہن دوستو میں میں اندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ورڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے ایک لیٹسٹ اور مزیدار ڈیویٹ جس میں کیسے یہ پاکستانی فیضا خان بوکھلائی ہوئی ہے اور بول رہی ہے باری باری میں کہ ایف ای ٹی ایف کی ہم نے سبھی کنڈیسنیں پوری کر دی لیکن پھر بھی ہم گری لسٹ میں ہی ہے تو دوستو کیسے اور اس کا ریزن انہوں نے خود ہی دے دیا کیونکہ آگے آپ ڈیویٹ میں دیکھو گے دوستو تو آگے چلتے چلتے یہ افغانستان میں تالیبان کی پھر سے پیروی کرنے لگ جاتے ہیں تو کیونکہ پوری دنیا نے ابھی تک تالیبان کو نہ ہی تو کوئی مانتہ دی ہے اور نہ ہی ان کے امریکہ نے افغانستان کے جو ریزرو فنڈ رکھا ہوا تھا وہ بھی نہیں ریلیز کیا ہو تو اس فنڈ پہ بھی اس کی ان کی بہت زیادہ پہنی نظر گھڑے ہوئے پاکستان کیونکہ جب وہ فنڈ ریلیز ہوگا تو یہ اپنے کھائیں گے دلالی کیونکہ آفغانستان تالیبان سے بات کر کر کے یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو یہ پروائیڈ کروا دیتے ہیں ہم آپ کو وہ پروائیڈ کروا دیتے ہیں کیونکہ سب سے مین جو مدہ ہے جو میٹر ہے وہ یہی ہے ہے کہ یہ ان کے فنڈ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو دوستو ایٹی اپ نے پھر ایک بار دوبارہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا ہے ان کی کنڈیشن ہے پوری نہیں ہو رہی ہے اور پاک میڈیا کیسے بخلائی ہوئی ایف ایٹی اپ پہ اور امریکہ پہ تو دوستو دیکھیں یہ ڈیویٹ اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے چھے سے جو چار شرائط ہیں وہ پوری کر لی ہیں پھر بھی پاکستان کو ایف ایٹی ایف کے اگلے سیشن تک گریلسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے اب جانس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پسلی دفعہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ فیصلے سیاسی ہیں ان کے اور یہ ادارہ سیاست کی بنیاد پہ چل رہا ہے یہ کوئی قانونی یا ٹیکمیکل کوئی ان کے ایشوز نہیں ہیں جن کی بنیاد ستائیس پوائنٹ انہوں نے دیئے سے ستائیس میں سے تقریبا چھبیس پہ پورا پورا عمل ہو چکا تھا اور ستائیس میں پہ کسی حد تک تھوڑا سا عمل تھا اب وہ بھی میرا خیال ہے کسی حد تک مکمل ہو گیا ہے انیس بیس شاہد رہ جائے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک ایسا آدارہ ہے جو کہ مغربی قوتیں اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں تو وہ کسی بھی ملک کو جس کو وہ آم کرنے چاہیں اس کو وہ اس طرح کا کوئی ان کے لیے بہانہ ڈھونڈ کے پیچھے لگ جائیں اب دیکھیں کہ پچھلے سال بھارت کے چائریس بنکوں کو فانانشل مانٹرنگ کے جو انسٹیوشنز ہیں انہوں نے فانانشل انٹیلیجنس کے انسٹیوشنز دونوں نے چائریس بنک کا ایڈنٹیفائی کی ہے بھارت کے جو منی لانڈرنگ میں انوالڈ تھے ان میں سے بعض ٹرانزیکشن اتنے مشکوک تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ واقعی ٹیرر فنڈنگ ہوئی ہے پھر پاکستان نے ڈوزیر دیا جس میں کہ ہم نے وہ بینکوں کی رسیدے تک دیں جو انہوں نے فنڈنگ کی ہوئی تھی ٹیرر فنڈنگ لیکن اور کل بھوشن کا بھی آپ دیکھیں اس کی بھی ٹیرر فنڈنگ کی ہوئی تھی لیکن بھارت کو چکہ انہوں نے نہیں پاکستان کے لیے کوئی ثبوت کو شباہد نہیں لیکن جماعت الدعوہ کو یا جہشہ محمد کو ان کو یونیٹی نیشن سے ٹیرر ٹیرر آرگنیزیشن ڈکلیئر کروا کے تو پاکستان میں دباہو ڈالنا شروع کر دیا جب ٹیرر فنڈنگ ہو کے بہتحال میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت محنت سے کام کیا اس سے ہمارے اپنے قوانین بہتر ہو گئے ہمارے اپنی اکانومی میں اس کا فرق پڑا اس لیے کہ جو ریمیٹنسز آ رہی تھی باہر سے وہ پہلے ہونڈی وغیرہ کے ذریعے آتی تھی اب بینکوں کے ذریعے آ رہی ہیں آپ کو فارن ایکسچینج مل رہے اور فارن ایکسچینج گورنمنٹ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے نظر بڑھ رہے ہیں تو اس سے فائدہ ہو گیا اور اس کے ادعوہ ویسے بھی ٹیرر فنڈنگ کو چیک کرنا ہمارے لیے نسبتہ نظر ہو گئے تو میں پرائمیری اس کو بریسنگ انڈسز آ رہا ہوں لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ کو گریلسٹ میں رکھا جائے گا آئندہ بھی یہ وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے آپ کی ریپورٹ دیکھ لی لیکن اب ہم جا کے وہاں پہ پاکستان جا کے تو ویریفیکیشن کریں گے آئندہ بھی گریلسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں رکھا جائے گا ابھی وہ ویریفیکیشن کے چیکر میں آپ کو وہ ڈال دیں گے اس نے پھر کوئی نکتہ نکال لیں گے تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزوں میں عمل کر دی ہے تو بلیک ریسٹ میں تو ڈال نہیں سکتے کوئی جواز نہیں ہے لیکن گریلسٹ کا بہانہ ڈھونڈتے نہیں گے اور اسی طرح آپ کو پریشن رکھیں گے جس طرح آئی ایم اپ میں بھی آپ کو لٹکا کے رکھا ہوں ٹھیک ہے اچھا جنرل صاحب یہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کا جو آلہ سطح کا وفد جو دورہ کابل یہ جو موجودہ حالات ہیں اگر دیکھا جائے تو اس میں کتنی اہمیت کا حامل ہے دورہ یہ دیکھیں یہ دورہ بڑا اہم تھا اس میں دو تین چیزوں ایک تو یہ موسکو میں جو کانفرنس بھی اس کے فوراں بعد شاہ محمود کو ریکٹر گئے اور کچھ وہاں پہ جو ڈیسین بغیرہ ہوئے ایک چلی دو طرح کی پرابلنز ہیں ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہیں جو کہ انکلوسیف گورنمنٹ اور وہ ہیمن رائٹس یہ وہ چیز ہیں دوسرا ہمارا اپنے لیجن کے مسئلے اور ہمارا خاص طور پر پاکستان کے ایک کو یہ ہے کہ پاکستان کا رستہ استعمال ہوتا ہے افغانستان ٹریڈ کے لیے استعمال کرتا ہے اس سے مومنٹ ہے ہمارے دو گروسنگ پوائنٹس نام کر رہے ہیں دو یا تین تو اشیوز آ جاتے ہیں وہاں پہ کیونکہ طالبان ابھی پوری طرح ٹرین نہیں ہیں ان کے لوگ اس طرح مینج نہیں کر سکے چیزوں کو جو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ان کے آنے جانے میں ٹیرس نہ آنا شروع ہو جائے تو جو ٹیرزم وہاں پہ ہوا ہے جس کے تین چار واقعات ہوئے دائش کے ذریعے وہ بھی ہمارا کنسرن ہے کیونکہ ہم ڈتے ہیں کہ یہ چیز پھیل نہ جائے پھر نارکوٹیکس کا بھی قصہ ہے وہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ باز افغان افغانستان میں بعض چیزوں پہ اعتراض اٹھایا گیا مثلا ٹی آئی اے کی فلائٹس ہم نے روکیں اس کی وجوہات موجود ہیں لیکن افغانیوں نے اس کا بڑا بڑا منایا اسی طرح جو ہم نے یہ گروسنگ سائٹس کو جو بند کیا دو دن کے لیے وہ بھی شور شرابا تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک ڈر کرنے کی ضرورت تھی جہاں ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ایشو د آسان نہیں آپ نے مل کے کام کرنا ہے پھر جو بہت اہم ہم نے کام کیا ہم دنیا کو تو کہہ ہی رہے کہ ان کی مدد کریں ان کی اکانوی بیٹھے ہوئی ہے یہ ملک جو ہے یہ دوبارہ انسٹیبل نہ ہو جائے لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ زیرو ریٹنگ پہ ان کی سبزیاں مگرہ اور ان کو فروٹس کا کا کے لیے آپ لے آئے یہاں پہ اور بھی آئیٹن تو پاکستان ان کو کافی ہیلپ کر رہا ہے جس کے وہ شکرگردار بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ بہت بھی کامیاب ہو افغانستان سٹیبل رہے اور وہاں پہ حالات ہیں کہ وہاں دوبارہ خانہ جنگی نہ شکے ٹھیک ہے اچھا جنرل صاحب یہ امریکہ نے کافی عرصے کے بعد طبیل عرصے کے بعد پاکستان کے لیے جو اپنا سفیر نامزد کر دیا اور یہ نئے آنے والے جو امریکی سفیر ہیں یہ کابول سفارت خانے میں پولٹیکل کانسلر بھی رہ چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احساس ہو رہا ہے کیا پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان ایشو پر بات چیت کی جائے گی یا پھر معاملہ کچھ اور آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نہیں یہ میں رکھا رہا ہے کہ بریادی طور پر تو چونکہ کہنے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ افغان ایشو کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو بجائے اس کے دل میں خلیج داد یا کوئی اس طرح کے لوگوں کو پانٹ کیا جائے روای جائیں تو یہاں پہ سفیر وہ رکھا جائے جو دونوں کام کر سکے سوارکاری بھی کر لیں اور پھر افغان ایشو کو بھی ہینڈل کر لیں تو یہ بات تو اس کو بجائے سے لکھتے ہیں لیکن اصل چیز جو ہے اس میں وہ ہے پاکستان کو قائل کرنا جہاں وہ ہم سے ائر سپیس کو مانگ رہے ہیں کہ جی اس میں سے ہمیں ائر سپیس میں سے ہمیں اپنے ڈرون گزارنے ہیں اس کی اجازت دیں پلس وہ یہاں پہ انٹریجنس شیرنگ بغیرہ کو نیا سیٹم لگانا چاہتے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ اگر ان کو کسی اور ملک سے مل گئی ہیں مثال کے طور پر ان کو تاجکستان سے مل جاتی ہیں یا ان کو یہی فیسلیٹی اوزبکستان سے مل جاتی ہے تو پھر وہ شاید پاکستان کی تھوڑی بہت جو ضرورت ہے وہ بھی ختم ہو جائے ورنہ وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان سے کچھ کٹلیز افغانستان کے لیے دی جائیں ٹھیک ہے اچھے جنرل صاحب یہ افغانستان کے نائے وزیر آزم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور ساتھ ہی امریکہ جو منجمد اساسے ہیں اس کو بحال کریں یہ ایک اہم بات ہے منجمد اساسوں کو بحال کرنا اور امریکہ نے دوسری جنرل پر آپ نے سونا ہو گئے کہ امریکہ کے جو نائے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ سینٹ میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہمارا جو امریکی بینکوں میں افغانستان کے دس بلین ڈالرز ہیں اس کو مستقبل قریب میں بحال کرنے کا فیلال کوئی ارادہ نہیں ہے تو امریکہ کس پالیسی پہ میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی بلکہ آپ کا تفصیلی جو ایک تجزیہ ہے وہ چاہوں گی کیا سمجھ آتی اس سے امریکہ نے اس کا کوئی جواز نہیں تھا پھر امریکہ نے ان کے ساتھ بہت سارے عبادہ خلاف کے لیے جیسے معاہدہ جو کیا تھا امریکہ نے دعا میں اس میں تیز شدہ تھا کہ ان کو ٹیررر ٹیک ان کے اوپر ٹیررزم کا لگا ہوا ہے لیبل وہ اتارا جائے گا وہاں سے ان کے لوگوں کو جن کو ٹیررز دیکلیر کیا گیا ہے وہ یونائیٹ ڈیشن میں ان لوگوں کے ناموں سے وہ اٹھایا جائے گا وہ کوئی بھی چیز نے نہیں کیا اس کی وجہ سے ان کو ٹیرر کرنے میں بھی دکت ہے کیونکہ جو روز جن کو ٹیرر کیا ہوا ہے ٹیررز ان کے اوپر ٹیرر ریسٹریکشنز بھی ہیں تو امریکہ نے تو کوئی بات اب پورا نہیں کیا اور یہ زبردستی کی اور ان کے ان کے پورا نہیں کرے گا ایک موضوع قسم کا آپ کہہ لیے کہ ملک ہے جس میں منافقت ہے اور آپ جو بھی کہہ لیے یہ وہ نہیں کریں گے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ان چیزوں کو لیوریج کے طور پر استعمال کر کے کچھ کنسیشنز نئے کے طالبان سے وہ دوبارہ اس خطے میں اپنا پاؤں رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب دوسرے طریقے سے پہلے تو آرمی کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ بھائی رکھی اب فوج نے اب انٹیلیجنس وغیرہ کو سامن چاہیں گے یہاں تو طالبان کو وہ کسی میں کسی طرح گھیریں گے ایسے کہ چکر نہیں یا ان کی مشکلات کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اور پھر وہ اپنا مقصد نکالیں گے اس لیے میرانی فیال کہ نہ تو ان کو وہ تسلیم کرنے لگے ہیں فوری طور پر نہ ہی پیسہ دینے لگے ہیں جب تک کہ طالبان کی ان کی کوئی انڈسٹینڈنگ نہیں ہو جائے تو اس سے تو مسائل آپ کو پھر بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں کہ اگر تسلیم بھی نہ کیا جائے اور پھر جو اس طرح کہا گیا ہے کہ جی ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے مستبل قریب میں اس کو بحال کرنے کا ساتھ ہو دیکھیں وہ تب ہو اگر دنیا میں باقی ملک مثال کے طور پر پاکستان اور جو خطے کے ملک ہیں اچھے دوسرے رشیہ چائنا سکستان تاجکستان وغیرہ گئرہ سارے تسلیم کر لیں ایران بھی کم کر لیں تو امریکہ کا پھر وہ تسلیم نہ کرنا جو بڑا پھر بیمانی سا ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے دنیا کو اس طرح پریشرائز کیا وہ ایراد کی کوئی بھی ان کو تسلیم نہیں کرتا لہٰذا وہ امریکی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی اپنی انفلینس کی وجہ سے تو تالبان تو تب ہی بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تسلیم کریں لیکن یہاں دیکھئے کہ چائنا یا رشیہ تک جو کہ امریکہ کے طرح ہیں وہ بھی تسلیم نہیں کر کیونکہ ان کو بھی یہ فیلنگ ہے کہ اس وقت تک دفعان حکومت نے اپنی لیجٹیمیسی انٹرنیشنل ایٹ سیپنی کروائی دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریپریزنٹیٹیو گورمنٹ ہے کیونکہ یہ ایلیکٹڈ نہیں سی تو اس کی ریپریزنٹیٹیو گورمنٹ یا لیجٹیمیسی تک بندی تھی کہ اگر یہ تمام طبقات کو اپنی حکومت میں تھوڑا تھوڑا حصہ دے کے شامل کر دے وہ انہوں نے کیا نہیں تو اس کی وجہ سے کوئی بھی ملک پتے کے ملک بھی ان کو ریکنائز کرنے کے لیے افیشلی ریکنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ گورمنٹ یہ گورمنٹ پہلے یہ بنے ریپریزنٹیٹیو گورمنٹ ہو انکلوسیو گورمنٹ ہو پھر ہم کریں گے